جی تو فائنلی یہ ویڈیو میں بہت زیادہ ڈیمانڈ کے اوپر بنا رہا ہوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کون سی یہ ویڈیو ہے جو یہ ویڈیو میں پوری ٹیسلا کے اوپر بنانے لگا ہوں بہت سائے لوگوں کے سوال آ رہے تھے کہ بھائی ٹیسلا کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں تو بھائی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ٹیسلا کے لیے اس میں میں سب کچھ بتاؤں گا کہ کتنی انویسمنٹ آپ کو چاہیے ٹیسلا گاڑی لینے کے لیے کیسے آپ اس کو ٹیکسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کیا پروسیس ہے اور کتنا پروسیسنگ ٹائم لاغ رہا ہے اور چوتھے نمبر پر اس میں کتنا پروفیٹ ہوتا ہے جو مین چیز آپ لوگوں کی سمجھنے والی ہے اور اس کے علاوہ آخر میں میں اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج بھی بتاؤں گا کہ اس کو کمپیر بھی کروں گا کہ لیکزز بہتر ہے یا ٹیسلا بہتر ہے جتنے بھی لوگ یہ چیز جاننا چاہتے ہیں میری ویڈیو کو پورا دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو چلنا سیم ہے کہ اگر آپ کو میرے چینل کی ویڈیو در اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالی کے حفظ و امان میں ہوں گے تو جیسا کہ آپ نے انٹرو کے اندر دیکھ لیا کہ یہ ویڈیو پوری جو ہے وہ ٹیسلا کے اوپر بنانے لگوں اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے بہت سارے دوست جو تھے ہمارے بہت سارے نیچے کومنٹ کر رہے تھے کہ بھائی جان ایک ٹیسلا کے اوپر ویڈیو بنا دیں کیونکہ میں نے پہلے جو ہے وہ کافی ہائی لینڈر کے اوپر اور لیکسز کے اوپر جو ہے ویڈیوز بنائیں گے تو لوگوں کے موسٹی جو کومنٹ آتے تھے وہ یہی آتے تھے کہ آپ ٹیسلا کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو پوری میں میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا کہ آپ کیسے ٹیسلا گاڑی لے سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اتنی لیٹ ویڈیو کیوں آئی ہے تو میں اصل میں کچھ کاموں کے اندر بیزی تھا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کاموں کے اندر بیزی تھا اور میں نے کیا کیا ان دنوں کے اندر کیا تو انشاءاللہ وہ بھی پوری آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو اس میں بھی ضرور جو ہے وہ سمجھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو لہٰذا سب سے پہلے سوال آ جاتا ہے کہ بھائی جان ہم نے ٹیسلا گاڑی لینی ہے تو اس کے لیے ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے تو دیکھیں اگر آپ نے ٹیسلا گاڑی دبائی کے اندر لینی ہے ٹیکسی کے پرپس کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس لیسانس ہونا چاہیے آٹو لیسانس ہونا چاہیے یہ آپ کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس ایک یہاں پہ لیگل سٹیٹس ہونا چاہیے مطلب آپ کے پاس ریزیڈنس ویزا ہونا چاہیے یا ویزیڈ ویزا ہونا چاہیے جو ٹرانسفور ایبل ہو ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کا کوالیفکیشن دیکھیں ٹیسلا کے اندر جتنے بھی لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ وی آئی پی ہوں گے جس کے ساتھ آپ کو جو کمینی کی ایٹ ہے وہ انگلیش میں کرنا پڑے گا تو تقریباً بیسک انگلیش آپ کو آنی چاہیے تو یہ تین بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو میرے نالج کی اندر ہیں یہ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ لیجی بالے ہیں گاڑی لینے کے لیے دوسرے نمبر پہ سوال آ جاتا ہے یہ چیزیں تو ہمارے پاس ہیں یہ تو نارمل سی چیزیں اب آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس میں انویسٹمنٹ کتنی لگتی ہے تو دیکھیں جو انویسٹمنٹ ہے اس کی ٹیسلا کی ٹیسلا آپ نے جب بھی لینی ہے آپ نے لینی ہے ٹیسلا موڈل تھری ٹیسلا موڈل تھری لے رہے ہیں تو اس کی جو پرائز ہے آج کل کے دنوں کے اندر وہ تقریباً دو لاکھ پندرہ ہزار درہم کے قریب ہے ٹو ہینڈرڈ اینڈ ففٹین تھاؤزن درہم ٹھیک ہے جی تو لہٰذا اگر آپ نے ٹیسلا لینی ہے تو آپ کو اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ کٹھی تو نہیں پی کرنی ظاہر اسی بات ہے آپ ٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ پہ بھی یہ آسانی سے گاڑی مل جاتی ہے آپ کو یہ لینی پڑے گی اس کے بعد اگر آپ ٹین پرسنٹ پے کرتے ہیں تو بائی جن ٹین پرسنٹ آج کل دو لاکھ چلیں لگا لیں آپ مختلف کمپنی کے مختلف ریٹس ہیں لیکن دو لاکھ پندرہ ہزار اس کی ایگزیکٹ ویلیو ہے آج کل کے مطابق اس سے پہلے اگر پیچھے چلے جائیں ایک سال تو اس ٹیم یہ تھوڑی سستی تھی کیونکہ آج کل ان کا پیک آیا ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے تو جب بھی مارکیٹ کے اندر کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی پرائز جو ہے وہ اوپر چلے جاتی ہے تو لہٰذا اسی طرح سا آج کل یہ سین چاہ رہا ہے لیکسز گاڑی کی بھی پرائزز اوپر گئی ہیں ان کی بھی اوپر گئی ہیں ٹیسلا کی بھی ہائی لینڈر کی بھی اوپر گئی ہیں اور کیا کی بھی اوپر گئی ہیں تو لہٰذا آج کل جو پرائز ہے وہ دو لاکھ پندرہ آزار اے ڈی ہے یہ میں بار پر اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ پھر آپ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی کتنی انویسمنٹ ہے تو بھائی یہ ہی ہے دو لاکھ پندرہ آزار اے ڈی ٹھیک ہے اس کے آپ اگر ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں ٹین پرسنٹ تو آپ کو تقریباً ٹونٹی تھاؤزن درہم جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا ٹونٹی تھاؤزن درہم only for the car اس کے بعد آپ کو ویزے کے چارجز پے کرنے پڑیں گے تقریباً سیون تھاؤزن یہ میں ایوریج لگا رہا ہوں mostly جو ہے وہ کمپنیز سیون تھاؤزن فائف انڈرڈ چارج کرتی ہیں اور کچھ چھے ہزار بھی کرتی ہیں کچھ چھے ہزار پانچ سو بھی کرتی ہیں لیکن ہم جو ایوریج ہے وہ ساون تھاؤزن درہم جو ہے وہ لیتی ہیں آپ سے ویزے کے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے گاڑی کی انشورنس وہ بھی آلموس سکس تھاؤزن سیون تھاؤزن درہم آپ سے کمپنی لے لیتی ہے کچھ کمپنیز کے رول یہ ہوتی ہیں کہ وہ آپ سے پر منت فائف انڈرڈ درہم ڈیٹیکٹ کرتی رہتی ہیں آپ سے کٹھے نہیں لیتی لیکن کچھ کمپنیز بلکہ زیادہ کمپنیز میں یہ کہوں گا کہ آپ سے ایڈوانس میں ہی لے لیتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ پلس کرتے جائیں ٹوانٹی تھاؤزن پلس سیون تھاؤزن پلس سکس تھاؤزن تو یہ آلموس بن جائے گا تھرٹی تھری تھاؤزن درہم اس کے بعد آ جائے گی آپ کی آبر کریم کی ریجسٹریشن اور اس کے لیے جو آپ کی ڈیوائس لگے گی اس میں بھی آلموس آلموس آپ کا پچیس سو درہم وہ لے لیتی ہیں مینس ٹو تھاؤزن فائف انڈرڈ درہم وہ آپ سے چارج کر لیں گی تو یہ اب آپ ٹوٹل مکال لیں تو تھرٹی فائف تھاؤزن فائف انڈرڈ روپیز آپ کے بن گئے اس کے بعد آ جائے گی بات کہ آپ کی نمبر پلیٹ اور آر ٹی اے کی جو ریجسٹریشن ہے وہ اس میں آلموس چار پانچ ہزار درہم آپ کا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ آلموس آلموس فورٹی تھاؤزن ٹو فورٹی فائف تھاؤزن آپ ذہن میں رکھ کے چلیں اس گاڑی کے لیے اگر آپ کو یہ گاڑی چاہیے تو ٹھیک ہے تو آپ کی جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو تقریباً فورٹی ٹو فورٹی فائف تھاؤزن درہم انیشنلی چاہیے اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور ایک ویزے کے ساتھ ٹھیک ہے ویداؤٹ لسانس آپ کے پاس لسانس پہلے سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب آ جاتی ہے آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی پنتالیس ہزار درہم بھی ہم نے آرینج کار لیا بھائی ہمیں بتائیں پروسیس کیا ہے بھائی اس کا پروسیس بھی سیم ایسا یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیکسز گاڑی آپ نے لینی ہے آپ کو لیمو کمپنی ڈھونڈنی پڑیں گی ٹھیک ہے میں نے بھی کچھ کہنام آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر دیئے ہوئے ہیں اس میں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اگر میں کوشش کروں گا نیچے دسکپشن کے اندر ڈال دوں یا میں سکرین کے اوپر ڈال دوں تو لہٰذا آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو لہٰذا آپ کو لیمو کمپنی جو ہے وہ دبائی کے اندر سرچ کرنی پڑیں گی کون سی جو ہے وہ ٹیسلا کو ڈیل کرتی ہیں ساری یاد رکھئے گا ساری کمپنی ٹیسلا کو ڈیل نہیں کرتی نہیں ہائی لینڈر جو ڈیل کرتی ہیں لہذا آپ کو کمپنی ٹوڑنی پڑے گی جو ٹیسلا کو ڈیل کرتی ہے جو آپ ٹیسلا خرید کے آپ کو دیتی ہے تو لہذا ان سے آپ کو کونٹیکٹ کرنا پڑے گا کونٹیکٹ کریں گے تو لہذا آج کل ایک چیز یاد رکھئے گا ذہن کے اندر کیا گھبرانا نہیں آپ نے کم از کم تین سے چار مہینے پروسسنگ ٹائم لگ رہا ہے گاڑی آنے کے اندر وہ پریورٹی دے رہے ہیں ان کو گاڑیاں میر رہی ہیں لیکن جو انہوں نے مطلب بات میں کروای تھی ان کو وہ سیکونس وائز گاڑیاں دے رہے ہیں ڈیلیور کر رہے ہیں لیکن ہمارا جو نمبر ہے وہ انہوں نے میں بتایا کہ دسمبر میں آئے گا تو آلموس آلموس ٹائم لگ رہا ہے بہت زیادہ تو جو لوگ ابھی بک کروا رہے ہیں لیکسز گاڑی یا ٹیسلا گاڑی تو وہ بھی ذہن میں یہ رکھ کے چلیں کہ ان کو ممکن یہ سیزن کے بعد ہی ملیں گی ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی بک نہ کروائیں میں تو آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کیونکہ اگر ابھی آپ بک کروائیں گے تو آپ کو چھے مہینے کا میکسیمم جو ہے وہ ٹائم دے رہی ہے کمپنی اگر چھے مہینے کا ٹائم ہے تو بھائی اپریل مئے کے اندر تو ویسے بھی جو ہے وہ یہاں پہ کام جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ سکول میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور باقی بھی ٹیورسٹ آنا ختم ہو جاتی ہیں تو اس لئے اتنا زیادہ کام نہیں رہتا تو میں یہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا اب آپ ویٹ کریں یا تو گاڑیاں آنے دیں ریکولر اپنی کنڈیشن کے اندر مطلب عام روٹین کے اندر جس طرح گاڑی آپ جاتے ہیں مینے کے بعد یہ تھرٹی ڈیز کے بعد آپ کو مل جاتی ہے پھر تو ٹھیک ہے ادر وائس آپ ویٹ کریں اور اگلے سیزن کے لیے آپ جو ہے وہ اپلائے کریں اس سے پہلے آپ گاڑی نہ لیں آپ کو نقصان ہوئے گا ٹھیک ہے اور آپ لوگ ڈی موٹیویٹ ہوں گے کیونکہ ابھی سیزن ہے اس سیزن کے اندر اگر گاڑی مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے آپ لوگ اس میں کام کریں گے پیسے کما لیں گے لیکن اگر آپ سیزن میں ملے گی تو آپ کو اپنی جیب سے جو ہے وہ گاڑی کے انسٹالمنٹ بھی پی کرنی پڑے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اپنے بھی خرچے اٹھانے پڑیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اتنی بڑی ہٹک میں نہ لگیں ابھی آپ اگر جوب کر رہے ہیں اگر آپ پاکستان میں یا کہیں پہ بھی یہ ایک میری پرسنل ایڈوائس ہے باقی آپ لوگ کے اپنی مرضی ہے کیونکہ آج کل ایڈوائس مانتا کوئی نہیں ہے جو فری کی ہو ٹھیک ہے تو لہٰذا میں نے میرا کام ہے آپ لوگوں کو ایڈوائس کر دینا کیونکہ میں ادھر بیٹھا ہوں تو بھئی میں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک با بائک ڈیلیوری کا بھی بتایا تھا وہ بھی بڑا سین چاہ رہا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اس میں بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ابھی کہ بھائی جان ویٹ کر جاؤ کیونکہ سیزن ختم ہونے والا ہے ختم ہو جائے گا آپ کو تو آپ گاڑی ملے گی ٹھیک ہے ابھی سیزن شروع ہو گیا الحمدللہ لیکن سیزن ختم ہو گا آپ کو گاڑی ملے گی اس کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوگا لہذا جہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو پوری سمجھ آگیا گا گاڑی کیسے لینی ہے اگر پھر بھی آپ نے ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو میری پچھلی ویڈیو لیکنس کی آپ اٹھا لیں اس میں میں نے پروسیس سمجھایا ہویا کہ کیسے آپ نے کمپریز ساچ کرنی ہے اور کیسے آپ نے ان سے نیگوسییشن کرنی ہے ٹھیک ہے انویسمنٹ بھی آپ کو پتا چال گی پروسیس بھی پتا چال گیا اب آپ کے ذہن میں سوال چاہ رہا ہوگا کہ بھائی جن ٹھیک ہے ہم نے یہ تو ساری چیزیں سمجھ لے آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں ایکسپینس کتنا آتا ہے تو دیکھیں بھائی کوئی بھی گاڑی آپ دیکھیں دو لاکھ روپے اگر گاڑی آپ لے رہے ہیں ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کر کے تو آپ کی انسٹالمنٹ افکورس زیادہ بنے گی یہ تین سال کا جو ہے وہ کونٹریکٹ ہوتا ہے تین سال کے اندر آپ نے پوری پیمنٹ کرنی ہوتی ہے آپ کی پر منت انسٹالمنٹ آلموست آلموست سکس تھاؤزن ٹو ہنڈرہم بنے گی یہ آپ کا پہلا خرچ ہے جس کمپنی کے چارجز آلموست آلموست آپ اپنے ذہن کے اندر ٹویلو ہنڈرڈ سے ففٹین ہنڈرڈ دن ہم رکھ کے چلیں یہ بھی میں ان کمپنیز کے بتانوں جو اچھی کمپنیز ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ سے اتنے لیں گی ادروائز اگر آپ اس کے اندر ہوتلز وغیرہ اور کچھ اس طرح کی چیزیں ٹلواتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم نے ہوتل بھی جو ہے وہ ہوتل سے بھی سواری اٹھانی ہے تو اس کے وہ ایکسٹرا کمپنی چارج کرتی ہیں کچھ پانچ سو کرتی ہیں کچھ آٹھ سو کرتی ہیں لیکن ہم پانچ سو یہاں پہ رکھ کے چلتے ہیں تو آلموست آلموست اگر آپ وہ بھی ایڈ کرواتے ہیں اپنے پر منت کے اندر تو آپ کو دو ہزار درہم جو ہے وہ کمپنی کو دینا پڑے گا تو بائی جان اگر آپ کا کام ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے آپ کی گاڑی چلے یا نہ چلے آپ کو پیسنجر ملے یا نہ ملے آپ نے آلموست ایٹ تھاؤزن ٹو ہینڈر درہم دینا ہی دینا ہے آر مہینے کے بعد ٹھیک ہے تو اب یہ آپ نے ذہن میں رکھ کے چلنا ہے میرا کام ہے آپ کو ایڈوائز پورے طریقے کے ساتھ کار دینا اس کے بعد اس کے علاوہ اخراجات ہیں آپ کے اپنے اخراجات ہیں آپ کی رہائش کے اخراجات ہیں آپ کے کھانے پینے کے اخراجات ہیں اس کے بعد گاڑی کی مینٹیننس ہے گاڑی کی صفائی ہے گاڑی کا آئل آئل تو اس میں خیر نہیں ہے لیکن پھر بھی اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے ایٹم ہیں یہ آپ کے آ جاتے ہیں تقریباً تقریباً آپ کا دو ہزار پچیس سو دن ہم یہاں پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب دس ہزار یارہ ہزار درہم آپ اپنے ذہن میں رکھ کے چلیں کہ آپ کا اتنا منتلی ایکسپینس آتا ہے اس گاڑی کے اوپر کوئی بھی گاڑی لیکزیس لے لیں آئل انڈر لے لیں اس پہ اتنا ایکسپینس آپ کا آل موسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اچھے تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کیا اس کا جو ہے وہ ایکسپینس ہے اس کے بعد آ جائے گا اب سوال کے بھائی جن ٹھیک ایکسپینس بھی ہم نے سمجھ لیا آپ ہمیں بتائیں کہ سارا ایکسپینس نکال کے سب تنشنیں نکال کے ہمیں پرافٹ کتنا ہوگا تو بھائی جن جو اس کا پرافٹ ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک آدمی صرف چلا سکتا ہے اب یہ کیوں ایک آدمی چلا سکتا ہے یہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ پرافٹ سن لیں بھائی جن اس کے اندر کم از کم آپ جو ہے نا آل موسٹ آل موسٹ ٹین تھاؤزن درہم کم آ سکتے ہیں سیزن کے اندر سیون تھاؤزن سے لے کے ٹین تھاؤزن درہم تک آپ کم آ سکتے ہیں اس کی ایک سب سے پہلے ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو اچھا کسٹومر ملے گا اس کے اندر جو آبر کریم کے اندر آپشنز ہوتی ہیں گرین کی اور ایکسلوزیب کی اور اس طرح کی ایکزیکٹیو کلاس کی بہت ساری سواریاں آپ کو ملیں گی اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس میں پھر ظاہری سی بات ہے اس کے ٹرپ کے چارجز بھی زیادہ ہوتی ہیں پھر اس میں پیٹرول کا ایکسپینس نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے اس میں بچت جو ہے وہ آپ کو زیادہ ہو جائے گی تو علموست علموست سات ہزار سے لے کے دس ہزار درم تک بھائی اس میں بچ جائے گا باقی آپ کے اپنے نصیب بھی ہوتی ہیں باقی آپ کے کام کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے اب یہ نہ نیچے لکھ دینا کہ بھائی جان دس ہزار تو بڑا زیادہ آپ نے بتا دیا بھائی جان دو آدمی چلائیں گے تو بارہ ہزار بچے گا پھر کچھ لوگ ایسا کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ایکسپینس بھی ہے تو اس لئے میں آپ کو کلیر کر رہا ہوں کہ سارے ایکسپینس نکال کے سات ہزار سے لے کے دس ہزار درم تک آپ کما سکتے ہیں کیوں کما سکتے ہیں ریزن بھی میں نے بتا دیا باقی آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ بھائی یہ ہمارا یقین اللہ تعالی کی ذات پہ ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کا رسک لکھا ہوا ہے کئیوں کو زیادہ کئیوں کو تھوڑا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے تازے ٹرمائٹر نہیں بکھ رہے ہوتے کیوں ایسے لوگ ہیں جن کے گلے بھی بکھ جاتے ہیں تو یہ کچھ نصیب کا بھی چگر ہوتا ہے لیکن ہر انسان اپنے لئے کوشش کرتا ہے اور دعا کرتا ہوں ساروں کے لئے کہ اللہ تعالی سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اللہ تعالی سب کو رسک حلال کمانے کی متوفیق عطا فرمائے اب آ جاتی ہے بات کہ بھائی جان آپ نے یہ بتا داؤٹ میں ڈال دیا کہ ایک آدمی دیکھیں تسلا کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ تسلا کو ایک آدمی چلا سکتا ہے پراپر طریقے کے ساتھ کیا وجہ ہے بھائی جان دیکھیں آپ کے بات ٹوٹل ہے دن میں چوبیس گھنٹے ٹھیک ہے اب چوبیس گھنٹے کے اندر آپ نے گاڑی کو چارج کروانا ہے اس گاڑی کا پرابلم یہ ہے کہ یہ گاڑی سات سو آٹھ سو کلومیٹر کے بعد آپ کو چارج کرنی پڑتی ہے یہ میکس چلتی ہے سیون ہنڈرڈ کلومیٹر ٹھیک ہے اگر ایٹ ہنڈرڈ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن میکس جو ہے وہ سیون ہنڈرڈ کلومیٹر تک یہ چلتی ہے سیون ہنڈرڈ کلومیٹر کے بعد آپ کو یہ گاڑی دوبارہ سے چارج کرنی پڑتی ہے اور فار ایک ڈیمپل اگر آپ کو دن کے اندر چارجنگ کرنی پڑ گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر سب سے فاسٹ ٹیورنگ بھی کرنی ہے نا چارجنگ کرنی ہے تو وہ دبائی مال کے اندر اب آپ یہاں پہ ایک فار اگزمپل آپ کی گاڑی ہے الکسیس کے اندر اور آپ کو نظر آ گیا کہ اب بھئی مجھے گاڑی کے جو ہے وہ ایک صرف سر رہ گیا اور مجھے وہاں پہ جانا چارجنگ کے لیے تو آپ یہاں سے کر دوبائی مال جاتے ہیں تو آلموس آلموس آپ کو آدھا گھنٹہ چاہیے اگر ٹریفک نہیں ہے تو وہاں پہ جائیں گے آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا تھرٹی منٹ سب سے فات جو ہے نا ابھی فیلال تک دوبائی کے اندر چارجنگ کا ان کا سلوٹ ہے وہ بھی دوبائی مال کے اندر ہے وہاں پہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ آدھا گھنٹہ آپ لگا کے جاتے ہیں پھر آپ نے آدھا گھنٹہ لگا کے آنا ہے پھر آپ آدھا گھنٹہ وہاں پہ ویٹ کریں گے اور وہاں پہ صرف آٹھ سے نو پارکنگ سا جہاں کے جہاں پہ انہوں نے یہ لگایا چارجنگ والا سسٹم اور اگر وہاں پہ آپ کوئی پہلے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں تو پھر آپ کو ظاہرہ ویٹ کرنا پڑے گا تو دو سے تین گھنٹے آپ کے ویسٹ ہو گیا اور اگر آپ کو دن میں دو دفعہ چارجنگ کرنی پڑی ہے تو پھر بھائی چھین گھنٹے آپ کے گئے ٹھیک ہے اسی طریقے کے ساتھ جو آٹی ہے کہ اپنے آفیس کے اندر سلوٹس ہیں وہاں پہ پنتالیس منٹ لگتی ہیں ایک گاڑی کو چارج ہونے کے لیے تو وہاں پہ آپ بھی اتنا ہی ٹائم رکھ کے چلیں اگر آپ دور ہیں یہاں پہ آئیں گے تو ظاہر سے بات ہے گھنٹہ آپ کو چاہیے چاہیے آنے کے لیے ٹھیک ہے تو آلموس آلموس دو سے تین گھنٹے کا بھائی یہ پروسیس ہے اور اگر آپ کو دن میں دو دفعہ چارج کرنی پڑ گی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ چھین گھنٹے تو آپ کی یہاں پہ ویسٹ ہو گیا تو آپ نے پھر کمانا کیا ہے اور پھر آپ نے دوسرے ڈائیور کو گاڑی کاب دینی ہے تو اس لیے اس گاڑی کو ایک آدمی اگر چلائے تو وہ اچھے چریکے کے ساتھ چلا سکتا ہے دو آدمی نہیں چلا سکتے ٹھیک ہے یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پورے طریقے کے ساتھ یہ جتنی بھی میں نے ایکسپلینیشن دیا ہے اپنا انویسمنٹ سے لے کے پروفیٹ تا اس میں بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو آپ کومنٹ کر دیں انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ کو ضرور بھائی جواب دے گا اور کوشش کیا کریں کومنٹ وہ کیا کریں جو چیز میں ویڈیو میں نہ بتاؤں تاکہ ایک نئی چیز دوسروں کو بھی پتا چلے اور آپ کو بھی پتا چلے اس لیے آپ کومنٹ ان چیزوں کے کر رہے ہوتی ہیں جو چیزیں میں نے ویڈیو میں ایکسپلین کر دی ہوتی ہیں بہت سارے دنوں کے بعد بنا رہو نا تو اس لیے وہ زبان بھی اور ساتھ نہیں دے رہی اور دماغ بھی صحیح برابر کام نہیں کر رہا لیکن الحمدللہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اپنے نالج کے مطابق جو اچھا نالج میرے پاس تھا اس کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا امید کرتا ہوں آپ اس پر عمل کریں گے عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ